کانجیکٹی وائٹس ڈیزیز ایک ایسی بیماری جس سے آنکھوں کو خطرہ لاحق ہے یعنی آنکھوں کو یہ بیماری متاثر کرتی ہے اس حوالے سے آپ نے لگاتار پرسول سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا خبروں کے ذریعے سے سنا ہوگا کہ جو مو سے اس طرح کے کیسز آئیں کچھ ایسے بچے جن کی آنکھوں میں اس طرح کا انفیکشن تھا یا ڈیلی میں اس طرح کے کئی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں ہے کیا یہ بیماری اور کیا اللہ تعالی وچائے کشمیر میں بھی اس طرح کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا یا نہیں اس حوالے سے تفصیلات لیں گے ہم مشہور و معروف اپتھومولوجسٹ ڈاکٹر فروز خان صاحب سے بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے جیسا کہ میں ابھی ارض کر رہی تھی کہ ہمارے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سناریو جمعوں میں کافی زیادہ اس حوالے سے اس ڈیزیز کے حوالے سے ہمارے ہاں کشمیر میں کیا ہے پہلے فرسٹ آفال اس پروگرام is just for the public awareness اس وقت جو ہم سن رہے ہیں کہ دہلی میں بہت سارے کیسز ہو رہی ہے کنجیکٹوائٹس کے جمعوں میں ہوئے ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے یہ جو مام سون کا سیزن چل رہا ہے اس وقت تو ہم جہاں رہتے ہیں اس وقت ہمارے پاس اس وقت ایک سیزن چل رہا ہے جس میں بچوں میں خاص کر ایک کنجیکٹوائٹس ہوتا ہے جس میں بچوں کو خاص طور پر پولن الرجیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک سپر ایڈر جو ہمارے پاس بھی اب کیسز آنے لگے ہیں وہ ہے وائرل کنجیکٹوائٹس جس کو ہم بولتے ہیں آپ پنک آئی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یا کامن پریزنٹیشن میں وہ ریڈ آئی پریزنٹ کرتی ہے چھوٹے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے خاص کر یہ ہوتا ہے جب موسم تھوڑا یہی ہمیڈ ہوگا گرم ہوگا اور ڈیپ ویدر جو خاص کر اس وقت ہے اس موسم میں جو بھی ہم دیکھتے ہیں روز بارشوں کا سلسلہ ہے ہر جگہ پانی کی سٹیگنیشن ہے کہیں سکولوں کے گراؤنڈز پر پانی ہے سڑکوں پر پانی ہے تو چلتے پھرتے بھی ہم تو اس میں یہ بیسٹ میڈیم ہوتا ہے اس وائرسز کے گروت کے لیے اور یہ خاص کر بچوں میں ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو ہم گھر پہ نہیں رہتے بچے تو سکول میں جاتے ہیں کھیلتے ہیں ملتے جلتے ہیں گل مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے اور آورکراؤڈڈ بھی ہوتے ہیں چاہے وہ بس میں جائیں چاہے وہ سکول میں کھیلے کودے یا گھر میں بچے اکھٹے رہتے ہیں تو ان میں تھوڑا اعتمال زیادہ ہوتا ہے پھیلنے کا اور یہ جو وائرس ہے جو اس وقت مختلف ہے یہ بچوں میں اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ تو آورڈور ایکٹیوٹیز میں ہوتے ہیں اور آپ اس میں بہت سارا یہ کہتے ہیں اور جو ان کو آپ گھر میں پرکاشنز بولو گے تو شاید وہ پورا کر بھی نہیں پائیں گے اور ہم نے جو ریسنٹی یہاں دیکھا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ مینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی اچھی خاصی بارشی ہوئی ہر جگہ آپ دے پانے ہیں تو کھیلتے کوتے ہیں لوگ بھی ہیں اور بڑے بھی جو ہے پانی کے ساتھ تو کرنا ہی کبھی سے صفائی کرنا ہے کبھی سے دکان کی صفائی سڑک کی صفائی تو یہ اسی میں ملتا ہے تو پھیلتا کیسے ہے کنجنکٹو آئیٹس دوسرا ہے تو عام طور پر بچوں کو اس میں سمٹمز جا ہوتی ہے بچوں کو تھوڑا خلقا سا فیور ہوتا ہے یا سوڑ تھوڑ بھی ہو سکتا ہے اور جب ہم دیکھیں تو ایک ریڈنیس ہوتی ہیں آنکھوں میں پنک آئیس کھان بہت ہے اور تھوڑی سی اچینیس بھی رہتی ہے یا کبھی لگتا ہے بچے بولتے ہیں آنکھوں میں کچھ چلا گیا بلکل ایک گریٹینیس ہرن باڈی سینسیشن جیسی لگتی ہے تو یہ ساری چیزیں بلکل اس کے سمٹمز ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا اگر بچے خاص کر جب صبح اٹھتے ہیں یا جس کو بھی یہ کنجنکٹوٹس ہوتا ہے تو صبح جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں تھوڑی ستگی ہوتی یا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک خلقا سا یا کہ اس کوشیر پہنچے ہونا لے گئے خلقا سا ایک سٹی گریٹینیس اور یلو ڈسچارج ہوتا ہے تھوڑا بچوں کا آنکھ کھولنا مشکل ہو جائے یہ بلکل اس کے سمٹمز بلکل ایسے ہوتے ہیں اب اس میں یہ تو آج ہے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے اس خاص کر کشمیر میں آپ دیکھیں جمہو سے بھی لوگ آ رہے ہیں یاترائیز ایٹس پیک ٹورسٹ فلو بہت اس وقت پیک پہ ہے تو در سے مکس اپ لوگ یہاں سے ٹرول کرتے ہیں چاہے دلی سے ادر پارٹس آدھ کنٹری کیونکہ یہ آج ہر جگہ ہے ادر پارٹس آدھ کنٹری جو بھی آتے ہیں باہر والے دلی سے یا کہیں دوسرے سٹیٹ سے یا جمہو سے تو آئے فلو کوئی نئی چیز نہیں ہے اس گرمیو کے سیزن میں اکثر ہوتا رہتا ہے تو ہمارے پاس اس میں تھوڑا زیادہ یہ کہ بچوں میں دیکھنے کو ملتا کہ ہمارے پاس آلڈی ایک ایلروجی کنجیکٹور اس سیزن میں ہوتا ہے یہ اس پہ ایڈ ہوتا ہے اب اس میں ڈاکٹر کا یہ رول ہے کہ آپ کو ڈیفرنشیٹ کرنا ہے نارملی یہ خود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کو بس ٹریٹمنٹ دینا ہے بچے کو تھوڑا اگر ایریٹیشن ہے کچھ آپ اس کو ہلکی سے دوائے دیں گے لبریکیٹن ڈراب دیں گے یا کوئی انٹی بیٹک وغیر کا کوئی رول اس میں ہے نہیں آپ بچے کو ہینڈ واش کریں اپنا ٹیشو یوز کریں اور چھوڑا کنٹیکٹ وغیرہ جیسے ہم کووڈ میں کرتے تھے میرگلر ہینڈ واش کرتے تھے کبھی سینیٹ اجربی بہت یوز کرتے تھے تو ایسا ہی کرنا ہے اور پانی تھنڈے پانی سے بہت بار آکھیں دونی ہے کبھی کبھار بچے کو سیمٹمز زیادہ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ریڈنس ہوتی ہے یا آپ کے آس پاس آپ دیکھیں گے ایک سویننگ ہوتی ہے سوجن ہو جاتی آنکھوں میں اس وقت تھوڑا پریشان ہونا ضروری ہے ماں باپی پریشان ہو جاتی ہے تب ہمیں تھوڑا اس کے ساتھ کچھ کبھی کبھار ہمیں ایک ویکی سیٹورائٹ دیتے لیکن وہ صرف وہ تو صرف ایک ایکسپرٹ کے نگرانی میں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وائرل ہے اس کا ٹریٹمنٹ تھوڑا ڈیفکل ڈیفرنٹ ہے اور کام ہے ویڈو جس ویٹ اور اس میں کبھی کبھار سیویر فارم میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا یہ پھیل کہ آنکھوں کی پتلی کی طرف پتہ سے اس کو کیرائٹائٹ سا بولتے ہیں زیادہ نہیں ہے وہ وہی ایک چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے باقی یہ جو ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اسی حوالے سے میرا یہ ایک سوال رہے گا آپ سے چونکہ جمعہ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ وہاں سے کئی ایسے کیس سامنے آئے اسی مقصود ڈیزیز کے اور ڈیلی سے بھی ہم نے سنا کشمیر میں اس حوالے سے کیا سیناریو ہے کوئی کیس آپ کے پاس آیا ہو بلکل ہم اپنے اوپ ڈیپ میں ہم دیکھتے ہیں ہر روز ہر اوپ ڈیپ میں ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں جو یہ ایک سمٹرمز لے کے آتے ہیں آج کل تھوڑا یہ بھی ہے کہ آپ آرلائن بھی ہمیں بہت سارے اگر آپ دیکھیں گے ابھی بھی میرے پاس دو پھوپون آئے گرسے پکچر بیجتے ہیں تو ٹریٹمنٹ ہم ان کو ایسی ایروائز کرتے ہیں تو اچھا خاصہ دونوں چیزیں ہیں ایک تو بچوں میں بچوں میں ان کو وہ ہر سال ہوتا ہے اس سیزن میں تو سمر میں ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے آج کل خاص کر بچوں میں مطلب نئی بات نہیں ہے یہ اور پانک ہونے کی بھی ضرورت نہیں آئے فلو ہر سال ہوتا ہے کم و بیشتر اس سال اس لئے ہوگا میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں تقریبا ہارڈی انی سٹیٹ انڈیا جہاں پر ہم نے نہیں دیکھا کہ بارشوں کا سلسلہ ہوا وارٹر لاغنگ ہوئی یہ بیسٹ میڈیا میں ہمارے پاس بھی سکتا آپ دیکھیں ہر روز بارشیں ہوتی ہیں آج بچے گاڑی میں ہوتے ہیں کنٹیکٹ دیکھناٹ ایوائیڈ آل دیس تینگز تو ان کو اسی چیز تھوڑا سا زیادہ لگے تو ڈاکٹر کی سالہ لینا ضروری ہے تاکہ آئیڈنٹیپائی کریں کہ ہم کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کتنے وقت میں یہ ٹھیک ہوتا ہے اس کا شروع ہونے سے دس بارہ دن تو لگتے ہیں اس میں بارہ دن تک بارہ دن تک دو ہفتے تک تو مکمل ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے صرف ایک چیز ہے یہ کنٹیجس ہے کنٹیجس مطلب جیسے ہم کورڑ رہے ہیں بہتے ہیں بچے دو کھیلتے ہیں گھر میں کبھی بچے کا ماں کو لگتا ہے ماں کا بچے کو بھی لگتا ہے چھوٹے بچوں کو بھی لگتا ہے دودھ پیدے بچوں کو بھی لگتا ہے اور گھر میں بچے ہیں آگر میں بل جلداتے ہیں ان کو بھی تو ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو لگتا ہے اس میں لے سائیملٹینسلی نہیں ہوتا کیونکہ ایک کو اگر ہے تو دوسرے کو ہفتہ داز دن انکیبیشن پیرٹ جس کو ہم بولتے ہیں اس کو پھر سمٹمز دکھانے میں وہ ہفتہ داز دن لگ جاتا ہے تو پھر اس کے تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے تو مگر اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ سیلف لیمٹنگ ہے اور کوئی عام طور کوئی ہم لانگ ترم کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی جانا چاہیں گے صرف بچوں میں تو اس وقت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن صرف بچوں کو یہ ایفیکٹ نہیں کرتے جو بڑے ہیں بڑے کو بھی کرتا ہے بڑے اگر کنٹیکٹ آتے ہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو اس میں دہی ہے کہ بچوں میں تھوڑا ایمینیٹی کا کم ہوتا ہے اور وہ ریگلر ہینڈ واش وغیرہ وہ دیڈونٹ فالو آل دوز گائی لائن دیٹ میگز دی مول ورنریبل اس میں اتنا ہی زیادہ ہے احتیاط میں کیا یہ بھی آسکتا ہے کہ بچوں کو ان دنوں جب وہ بیمار ہو یا اس طرح کی ڈیزیز ہونے ہوں تو سکول نہ بیجیں گھر پہ ہی ہر وائرل ڈیزیز میں ہمارا یہی ایک پرکاشن ہوتا ہے اگر پیرنٹس کو گھر میں لگی ہے بچہ ٹھیک نہیں ہے بخار ہے تھوڑا سا اگر اس کو بخار ہے گلے میں تھوڑا تھوڑی انفیکشن لگ رہا ہے یا ان کو لگتا بچے کی آنکھوں میں تھوڑا ریڈنس وغیرہ ہے تو اس کے لکش اس کو تھوڑا آئیسولیٹ کریں اور سکول نہ بیجیں اس کے دو چیز ہیں ایک تو بچے کو گھر پہ بیارنین سے یہ تو انفیکشن کنٹین اور دوسرا وہ سکول میں جا کے اور بچوں کو بھی اس سے لہا ہوتا کیونکہ وہ آتا بھی وہیں سے واپس جائے گا تو دوسروں کو بھی کل ہے اور بچے کو انسٹرپشن دینی ہے کہ وہ ہینڈ واش کرے بار بار تھندے پانی سے آکر گھر پہنچتے ہی ماں باپ اس کے ہاتھ شاہ دوئے اس کو بار بار مو دونا ہے تھندے پانی سے تاکہ سیمٹم اور کبھی کا بات دوائیوں کا بھی تھوڑا بہت ہم لبرگیٹنگ راب دیتے ہیں بس یہ دیکھنا ضرور رہی ہوتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ویسے پیرنٹس کے لئے زیادہ مشکل نہیں ہے بچوں میں جو سیزنل کنڈیفیٹس ہوتا وہ تو ہر سال آتا ہی ہے بچوں کو گرمیوں میں تو پیرنٹس کو اب وہ پتہ ہوتا ہے اس کو ہر سال آتا ہے اگر کوئی نیا آتا ہے تو تب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ جو وائرل جو اس وقت اس سیزن میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے یہ کیسے دیفرنشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وائرل ہے یا الرجک ہے میں نے بلکل بولا ہے جو ہمارے بس الرجک ہوتا ہے وہی مارش کے سیزن میں جب یہاں سے بچوں کو بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے ریڈنیس ہوتی ہے اور اس میں ڈسچارج ہوتا ہے بہت کام لیکن اس کو نکلتے ہیں تو اس میں خجلی بہت زیادہ ہوتی ہے ریڈنیس اور وہ ڈیفرنٹ ہے یہ جو ہے یہ تو اچانک آ جاتا ہے اس میں بھی ریڈنیس ہوتی ہے ہلکی سی رہنے اور ہر کسا مارننگ میں ڈسچارج رہتا ہے وہ کوئی زیادہ نہیں اور اتنا اچنگ اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے یہ بس صرف پتہ چلتا ہے جب آپ بچے کو دیکھیں گے اس کی جانچ کریں گے تو تبھی ڈیفرنشیٹ کریں کیونکہ اس میں اور بھی ڈائپس ہیں کبھی کبھر بچے کو بیکٹیرل کنجکٹیو ایڈز بھی ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں بچے کو بہت سارا دنلاپن دکھائی دے گا کبھی اس کو بہت سارا دن میں وہ دشارج ہو پسٹر جسٹالج لائک سمتنگ لائک بار بار ساپ کرنی پڑتے ہیں آگے اس کے لئے ہمیں تھوڑا انٹیویٹک وغیرہ دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے تو سمجھنا ہے یہ جاننا ہے کہ کس چیز کے اس طرح بیل کرتے ہیں باقی اگر وائرل ہے جو آج آم چل رہا ہے اس میں کوئی زیادہ ایشوز نہیں ہیں بس یہی چیزیں فالو کرنی ہے بچا جا سکتے ہیں آخری سوال رہے گا اس سیشن کا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس کافی زیادہ پانک تو ہوتے ہیں لیکن پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلو گھر پہ ہی کوئی علاج کر لیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں حلدی کا استعمال کیا تیل جتے میں استعمال کرا بچے سو مکسٹر آلاوان اشوز بوزمت کی تیمہ سچ پر سوی لیپ لگا کس ہر تک سے میں ان چیزوں کا اس میں کوئی رول ہے نہیں مین رول جو پہلے ہمیں یہ دیکھنا کہ لگتا کیسی میں نے کہا یہ ڈیریکٹ کنٹیکٹ کیا بچے آپ اس میں کھیلتے ہیں کیا کبھی ہم ٹاویل شیئر کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا پیچھلے بھی وائرل انفیکشن تو ہے یہ ٹاویل شیئر کر اگر ماں بچہ یا دوسرے بھائی بہن گر میں ٹاویل شیئر تو ایک دوسرے سے لگ سکتا ہے ان چیزوں کا کوئی رول ہے رول اس چیز کا یہی ہے کہ اگر مائلڈ ڈیسیز ہے کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو ویٹ اینڈ وارچ یہی چیزیں کرو ہاتھ دونا ہے بار بار تو اگر آپ فیس اگر آپ آنکھیں دوئیں گے تھنڈے پانی سے کچھ لبریکیٹنگ ڈراب جس وہ فائدے کے بجائے نقصان ہی کرے گا وہ تو نہیں کرنا ہے ہم یہ کیسے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالی بچہ اس طرح سے انفیکشن میں آگیا اس کی زد میں آگیا تو اس کے بعد لانگ ٹرم اس میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ڈکٹ نہیں اگر یہ بالکل کنجکٹوائٹس ہے جو ہم آنکھ پہ دیکھتے ہیں تو جو سفید باہر باہر دکھتا ہے یہ کنجکٹوائٹس ہے اگر یہ اسی تک محدود رہتا ہے اس سے آگے نہیں پھیلتا اس میں کوئی پریشانی ہے کبھی کبھی یہ بھی دیکھنا ہے اگر آپ اچھے کوئی زیادہ شدت پین وغیر جب بھی ہمیں لگے بہت زیادہ پین ہے تو پین کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے کیا یہ کارنیا کی طرف کارنیا کی جو ادھر تک نہیں پھیل گیا تب ہمیں کچھ دوائی شوائی دینی پڑتا اس میں تھوڑا لانگ ٹرم ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو اوٹرائٹلی آپ یہ ہی نہیں بہتے کہ بلکل سب کچھ ٹھٹا کہتو گھر میں جو مرض یہ وہ کرو وہ نہیں جانچ کروانا ضروری بنتا ہے